موسیقی ملک کے بیشتر علاقے مغربی ہواوں کے زیرے اثر مختلف شہروں میں بادلوں نے رنگ جمع دیا لاہور سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں بادلوں کے دیرے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش پویٹا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش یالہ باری سے فستو کنکسان نشے بھی علاقے زیرے آپ گراجے کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکمار پخر کی ایک سو سی رنز کی میراثن ایننگز نیوزیلینڈ کو دوسرے ونٹے میں شکست کا سامنا پاکستان نے تین سو سینٹیس رنز کے حدف کو کچھ نہ سمجھا دس گہتے پہلے ہی میچ خاتم کر دیا پخر زمان ایک سو چوالیس کے دو پر ایک سو اسی رنز بنا کر ناقابلے شکست رہے وہاں پر آسم نے پھرپور ساتھ دیا اور پینسٹ رنز بنائے محمد رسوان کی بھی ففٹی ونٹے سیریز میں پاکستان کو دو سفر کی برطری حاصل دشمن عوام اور افواج میں درار ڈال لے کی سازشہ کر رہے ہیں ظاہری اور چھپے دشمنوں کو پہچان نہ ہوگا پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور مسلح افواج کو تفویز کردہ آئینی کردار سے وابست گئی ہے آرمی چیف چینل آسم منیر کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کہا ہمارے لئے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں آرمی چیف کا کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری ڈکھنے کا عظم ججز اپنی ذاتی لڑائی چھوڑیں پندرہ ججز سے کہتا ہوں آپس میں تحاپ پیدا کریں آئین کے ساتھ کھڑے ہو اور اس ملک کو بچائیں شیرمن پی ٹی امران خان کہتے ہیں کہ اگر سابق وزیراسم کو انصاف نہیں مل سکتا تو کسے ملے گا چودہ مئی تک اس امیت توڑنے ایک دن الیکشن پر تیار ہیں امران خان کا یکم مئی کو آئین کے لیے اسلامباد پرشاور اور لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان پی ٹی ای کا حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان امران خان کی زیر سدارت پی ٹی ای کے بڑوں کا اجلاس عراقی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کی تجویز دی کہا اگر ہم پیچھے ہٹے تو سپریم کورٹ میں حکومت کو موقع مل جائے گا فباہ چہدری نے کہا مذاکرات کو ثبوت آس کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں اعلیٰ عدالتی شخصیت کے اپنے اختے پر برقرار رہنے تک الیکشن نامنظور عام اندخابات کا فیصلہ آئی ایم ایف سے فنڈز ملنے کے بعد ہوگا مسلم لکھ نون نے اپنا فیصلہ سنا دیا شہباز شریف کی زیر سدارت نون لیگ کا اجلاس پی ٹی ای سے مذاکرات اور ان کے مطالبات پر مشاورت ایک ہی دن الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے پر اتفاق ایک اور آڈیو لیگ سے سیاسی منظر نامے میں حل چل سابق چیف جسٹس ساکیت نسار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی نجم ساکیب اور پی پی ایک سو سیمتیس کے ٹکٹ ہولدر ابو زرچ اتھڑ کی مبینہ گفتگو لیگ نجم پاٹی ٹکٹ دلانے کے لیے ساکیب نسار کی محنت کا ذکر کرتے ہیں نجم ساکیب کی میاں ازیر کے ساتھ مبینہ گفتگو بھی لیگ ہو گئی سابق چیف جسٹس ساکیب نسار کا رد عمل کہا بیٹے کی آواز کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا مریم نواز کا آڈیو لیگ پر سخت رد عمل کہا جن کے ریٹائر ہونے کے بعد یہ حالات ہیں جب کرسیوں پر فیرون بنے بیٹھے تھے کس طرح ہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوں گے نواز شریف چپ ہیں مگر ان کے خلاف سازش کرنے والوں کا گھنونہ چہرہ رسوہ ہو رہا ہے موسیقی